وشائے یہ بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ چرچہ کے سوار بڑھے گی اور آج کا وشائے ورشب راشی کے جاتکوں کے لیے راہو اور کیتو کے پریورتن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے مارچ 2019 کے بعد سے ہی راہو اور کیتو مِتھن اور دھنو میں گمن کر رہے تھے دو ایسے گرہ جن کا نو گرہیے ویوستہ میں بہت اک روپ سے سبسٹینشل پوریشنز میں ایوڈنس نہیں ہے کنتو انتر چیتناوں کو پرباوت کرتے ہیں جہاں پانچ تارگ رہے سوری کے آورنی پربھاو شیطر میں آ کر استقت ہو جاتے ہیں تو وہیں پر راہو اور کیتو سوری دیو کو بھی کرسط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یہ ہے ان کا ورہد پربھاو اسی وجہ سے یہ بشائے اتنا چرچہ کے ساتھ پر رہتا ہے اور وہیں آپ دیکھیں کہ 23 ستمبر 2020 سے ہی راہو ہم جس راشی کی یہاں پر چرچہ لے کر اپستت ہوئے ہیں ورشب راشی اس میں گمن کرنے والے ہوں گے تو وہیں کیتو بھی دیو گروہ بریسپتی کی مول ترکون سے نکل کر ورشچک راشی میں پرویش کر جائیں گے کیتو منگل وطفل کرنے والے ہوتے ہیں اور منگل کی راشی میں اب چلائے مان رہیں گے تو پربھاو کو بہت وسترت ادھیان کے ساتھ میں یہاں پر لے کر چلنا ہوگا سب سے پہلے نمبر نیویدن کہ آپ جن بھی آشنکاؤں کے ساتھ میں چل رہے ہیں جن بھی بھیاکرانت ہونے والے استطیوں کے ساتھ میں چل رہے ہیں جب بھی ہم ابھی ان دنوں کنڈلی ویشلیشن کی اور جا رہے ہیں ایک پرشن چننے لگاتار ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو پریبرتن ہے یہ ہمارے لئے کس طرح کے پربھاو لے کر آئے گا اور ان سوروں کے بھیتر بھائے زیادہ ہوتے ہیں جگیاسانیں کم ہوتی ہیں جب بھی بریسپتی پریبرتت ہوتے ہیں تو ویشلیشن کے ساتھ میں چلیں اور اس کے بعد میں ہی آپ یہ آنکھلن کر پائیں گے یہ سفر کے سور جا رہا ہے جگرہے انتر چیتناوں کو پربھاویت کرتا ہے جگرہے واسطوک طور کے اوپر ویشلیشن کے ساتھ میں چلیں سکش میں سے شکشم پربھاو جو ہیں وہ راہو اور کیتو کے انترگت دیکھے جاتے ہیں راہو جہاں بھرم دیتے ہیں تو وہیں کیتو کئی بار موہ جنت استطیوں میں بھی ویکتی کو لے کر آتے ہیں اور جب بھی ہم موہ کی اور گئے وہاں سے خود کے لیے یا تو نرنے میں تورد گتی لے کر آئے یا پھر موہ سے آسکت ہو کر اپنے کامکات سے ہی دور ہوتے چلے گئے تو اسی وجہ سے کیتو کے اس پربھاو کو بھی بہت سکشم ادیان کے ساتھ میں ہم یہاں پر دیکھیں گے راہو جہاں پر 20 نومبر 2020 کے بعد سے ہی برہیسپتی سے درستی نکشیپن میں رہیں گے جہاں راہو کی درستی برہیسپتی کے اوپر ہوگی نیچست استطیوں میں برہیسپتی چلیں گے تو وہیں دیوگرو برہیسپتی جن کی درستی میں امرت ہے وہ بھی راہو کو یہاں پر امرت مئی درستی سے کہیں نہ کہیں ان کے نکاراتمک استطیوں کے اندر ایک کنٹرولڈ اپروچ دینے والے بھی ہو جائیں گے تو نرنائک طور کے اوپر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا ورشب راشی کے جاتک جن کے بیتر ارجہ اور آنند دونوں ہی ایک ساتھ میں رہتے ہیں آپ ورشب راشی کے جاتکوں سے چرچہ کیجئے پرتیق استطی میں آنند کو کھوجیں گے اپنے کام کاج میں جو ارجہ کا پرواہ ہے وہ صبح آٹھ بجے بھی ایک جیسا اور رات کو دس بجے بھی ایک جیسا حالانکہ من کے بیتر کی سوچ کئی بار پریورتت ہوتی ہے کنٹو جب ہم اس ارجہ کے ساتھ میں چلتے ہیں اور وہاں سب کونشیس اپروچ جب پربھاوت کرنے والی ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت گوھر سے اپنے بیتر کے پریورتن کے اوپر کاریے کرنے کی آوشکتہ بھی رہتی ہے ورشب راشی کے جاتکوں کے لیے 24 جنوری 2020 کو شنیدیو کی دھائیہ سماپت ہوئی اور اب راشی کرم میں ہی راہو آ رہے ہیں تو سب سے پہلے چرچہ راہو کی راشی کرم کے ساتھ میں ہی ہم یہاں شروع کرتے ہیں جو آپ کے لیے ایک فلو تھوٹ پروسس کے اندر بنا ہوا تھا بلے ہی کام کاج اس اسطر کے اوپر نہیں پہنچے کنٹو تھوٹ پروسس میں فلو آ چکا تھا ایکزیکیوشن کی اور ہم نے جانے کی شروعات سوئیم کیلئی کر دی تھی جب راہو راشیستان کے بھی تر آئے ہیں آپ کو دگ بھرمت کر سکتے ہیں لکش سامنے ہیں کام کاج بہت آسانی سے پون ہو سکتا ہے کنٹو ہم ایک سوچ میں علج گئے کہ شاید ہم نے جو سوچا ہم نے جو جانا ہم نے جو انبھو حاصل کیا وہ شن ہے استطیاں کچھ اور ہی ہے یہ نکارات مکتہ یہاں آپ کو راہو دے سکتے ہیں حالانکہ جب شکر کے راشیستان کے بھی تر رہیں گے دیت کے گروہ کے راشیستان کے بھی تر جب راہو کی یہ پوجیشنز رہنے والی ہوگی تو آپ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے گا کہ فیسنیشنز ہا بھی ہو سکتی ہے پرتیک کرم کے بھیتر جب لالسہ جاگنے لگتی ہے ہم جاپ کر رہے ہیں اس میں سیلری ایک دن کے بیس کے اوپر ملنی ہے کنٹو پرتیک دن ہم اسی کلکولیشن کے ساتھ میں چل رہے ہیں تو جو تیس اکتیس دن کا انترال ہے اس کے اندر ہم یہ بول جاتے ہیں کہ ہمارا کرم کیا ہے ہم کسی اور بھرم کے ساتھ میں چلتے وہ ہی خود کو الجانے کا کارے کرتے ہیں اور راہو ایسی استطیوں کو دینے میں ماہر ہے جب بیقتی اپنے کرم سے اچاٹ ہوا تو اس کو لگنے لگتا ہے کہ شاید مجھے اس کامکات سے دور ہٹ جانا چاہیے مجھے چینجز کی طرف چلے جانا چاہیے یہ سارے ہی بھرم آپ کو راہو دے سکتے ہیں ان استطیوں سے بچنے کا پریاس آپ ضرور کیجئے گا نرنے میں جہاں پر بھی آپ خود کو گھرا ہوا پاتے ہیں وہاں پر اپنے انبھو کا فائدہ اٹھائیے انبھو جب انتر چیتناوں کے بھیتر سے نکل کر ایک کلم اور کاغس کے ساتھ میں سامنے آتا ہے تو آپ کو یہ معلوم چلتا ہے کہ نہیں یہاں یہاں اس سمیں انترال کے اندر اس نرنے نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں مرد کی ہے اور جب آپ اس آدھار کو اپنے ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تو نرنے کی پرتبادتاؤں کے ساتھ میں چلنے والے ہوتے ہیں ایک ویاپاری ہے جو لگاتار اپنے نرنے کی وجہ سے جانا گیا ویاپار میں جو بھی نیا پروڈکٹ آیا ایکسپٹ کیا ٹیکنولوجی آئی اس کو ایکسپٹ کیا کنٹو اب یہ بھرم سامنے اتپن ہو چکا ہے کہ جو نرنے میں لے رہا ہوں شاید اس میں غلطی ہو تو آپ اپنے انبھو کو اٹھا کر دیکھئے کہ آج تک اس انبھو نے کون سے سیرہ دیا ہے مجھے ویاپاریک جیون کے اندر دھنا گمن کی سمبھاونائیں اس سمیں بنی رہیں گی کنٹو آئے ہوئے موقع جس پیک کی ور پہنچ سکتے تھے اس میں کمی نہیں آئے یہ ورک فریم آپ کو اسپیسیفک رکھ کے چلنا ہوگا وہیں آتن وشواس نرنائک موقعوں کے اوپر ڈگ مگا سکتا ہے آپ کسی اونچے عودے والے بیکتی سے ملنے کی ور جا رہے ہیں اور وہیں اپنے انبھو کی بھیتر بھرانتی محسوس کرنے لگتے ہیں جو اورہ ہے اس میں آپ گھر کے رہ جاتے ہیں تو جو کہنا تھا وہ کہنے ہی پاتے اور کچھ اور ہی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں یہ ایک پرورتی راہو یہاں آپ کو سامنے دینے والے ہو سکتے ہیں اس بات پر آپ گوھر کیجئے گا حالانکہ 20 نومبر کی بات سے جب دیوگرو برہیسپتی مکرست ہو جائیں گے اور 2021 میں بھی ان کے اتیچاری ہونے والے سامنے کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ جب رہیسپتی کی سططیاں راہو کو کنٹرولڈ اپروچ میں رکھے گی تو پھر بھی آتن وشواس کی ایک جھلک دھیرے دھیرے آپ پرابت کرتے چلے جائیں گے اس بات پر رہاں دیجئے گا اور وہیں رشتوں میں بھرم ہم کئی بار اپنے کمیٹمنٹ سے جب اچھاٹ ہوتے ہیں اور ویاپارک جیون کے اندر تو جو ریلیشنس بزنس کے اندر جڑے ہوئے ہیں وہاں بھرم اتپن ہونے لگتا ہے ایک وقتی پاریوارک جیون کے اندر بہت اچھے سے آپ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اس کا فون بار بار آپ کے پاس میں آتا ہے من کے بھیتر ایک الگ ہی بھاو ہے اور ہم اس کا فون سائلنٹ کرتے چلے جاتے ہیں ایسی پرپرتیاں بھی رہو دیتے ہیں بنا کسی بات کے کمیونکیشن گیپ اتپن ہوا اور ایک رائی کا پہاڑ بن کے ہمارے سامنے آ گیا ایسی جو بھی کلکولیشنس ہے اس کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ سپونٹینیس بیس کے اوپر ہم ان ریلیشنس کو بچانے کی اور جائیں سپونٹینیس بیس کے اوپر اپنی جو سرویس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ورک ہیں اس کو پورا کرنے والے ہوں تو کافی حد تک ایسی نکار آتمکتہ سے بچا جا سکتا ہے وہی راہو جب پانچویں درستی سے یہاں پانچم بھاو کو دیکھنے والے ہوں گے اور سکشا کی ستیوں کو دیکھنے والے ہوں گے آپ نے جو ایڈوکیشن لائف کے اندر ابھی تک اچیب کیا ہے اس کے اوپر آپ پورا کونفیڈنس رکھئے گا آپ اب آگے سٹڈیس کی طرف جانا چاہتے ہیں پانچ سال پہلے یہ کلیئر کر چکے تھے کہ گریجویشن کی بات میں میں پوسٹ گریجویشن کی طرف جاؤں گا اگر تو من کے اندر آپ برم آرہا ہے کہ نہیں گریجویشن کی سٹارٹ اپ کی طرف چلا جاتا ہوں چھے مہینے بعد پھر سے ایک برم اتمن ہوتا ہے کہ نہیں گریجویشن کر لی سٹارٹ اپ کی اور سکسز نہیں ہے میں جوپ کی اور چلا جاتا ہوں اس کے چھے مہینے بعد یہ بیچار بننے لگتا ہے کہ نہ جوپ نہ سٹارٹ اپ نہ اپنا بزنس پتا کا جو کام کاج ہے وہیں پہ بیٹھوں گا اور زندگی نکال دوں گا کشمتائیں اس طرح سے پربھاویت ہو کر بیقتی کو ایک سندہ کے گھیرے میں گھیرنے لگتی ہے اس سے آپ کو بچ کر چلنا ہوگا وہیں سنتان پکش کے ساتھ میں اس سمیں کمیونکیشن گیپ نہیں ہو 15, 16, 18 years کی ایج کے در سنتان رن کر رہی ہے ان کے کریئر کے پورے ہی سیٹل ہونے کا ٹائم ہے اور آپ نے من میں یہ بھرانتی بنا لی کہ میں جتنا ان سے کم بات کرتا ہوں اتنا ان کے لیے بھی اچھا اور میرے لیے بھی اچھا ہے ایسی ساری ہی استطیوں سے ہمیں دور ہونا ہوگا سمباد میں سمبیردنا اسطاپت کر کے رکھنا یہاں سب سے زیادہ آپ کے لیے آوشک رہے گا اب یہاں اگر آپ شیئر مارکٹ سمبندی کام کا آج کے ساتھ مجھوڑے ہوئے ہیں اس بات کو ان 18 مہینوں کے لیے اپنے لیے نوٹ کر کے رکھئے گا کہ راہو انسٹنٹ بیس کے اوپر ایسے کاریوں کے اندر کئی بار فائدے کی سمبھاوناوں کو بناتے ہیں ویکتی سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو نرنے میں لے رہا ہوں وہ بلکل صحیح ہے لیکن ہم تک آنے سے پہلے کنڈلی وشلیشن تک پہنچنے سے پہلے آپ سویم کا وشلیشن اپنے آدھار اور اپنے انبھاو پر کر لیتے ہیں تو وہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور راہو کی اسططیاں یہی کہتی ہے کہ ایک بار پروفٹ ملا بیقتی کو جتنا cumulative approach کے اندر پروفٹ ملتا ہے اسے لگتا ہے کہ سارا ہی پیسہ پھر سے نبیش کرنا چاہیے یہ سمیں میرا ہے اور یہی بھرم اس کو شنی کے اوپر تو نہیں کنٹو کئی بار negative approach کے اندر لاکر کھڑا کر دیتا ہے اس سے بچنا ہوگا جب اسططیاں آپ کو ایک segregation کے اندر benefit دے رہی ہے اسی آدھار پر آپ چلتے چلے جائیے گا یہ بھی دھیان رکھیں کہ جن بھی محلاؤں نے family way کی اور خود کو کر رکھا ہے یعنی کہ آپ اپنے پریوار کو بڑھانے کی اور ہیں امتر چیتناوں کے بھیتر ایسی پستکوں کو ایسے دھارمک ادھیان کو ادھیاتمکتہ کو چنم دیجئے جو من کو سکون دینے والا ہو نہ کی پرتیکشن جو یہ 36 weeks کی سائیکل رہتی ہے اس میں ہم یہ چندہ کرنے والے ہو کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا ان ساری ہی بادھاؤں سے دور رہیں بگوان بھولینات اور ماتا پاروتی کی اپاسنا بھی یہاں آپ کے لیے بہتر استطیوں کو نربت کرنے والی ہوگی اور ہو سکے تو پرتیک پردوش کے دن آپ سندھیا سمیانترال میں شیو پاروتی کا وندن بھی ضرور کرنے والے رہیں یہ دھیان رکھئے گا تو وہیں راہو کی جو سانتوی درستی ہے یہ سپتم بھاو کے اوپر رہے گی اور منگل کے راشستان پر کیتو کے ساتھ میں بائی ڈیفولٹ اپروچ میں ہی یہ پوزیشن سلنے والی ہو جاتی ہے ویعاپارک جیون کے اندر جو سانجے داریاں لمبے سمیے سے پنپی جو بزنس پارٹنرشپ ہم نے اپنے پسینے کے ساتھ میں ایک بیکتی ویشیش کے ساتھ میں جھوڑ کر سینچی اور اب وہ پرنام دینے کی اور ہے ہم کسی بھی ڈیلیما کے اندر اس استطیق کو نیگٹیوٹی کی اور نہیں لے کر جائیں یہ ایک نمبر نیویدن آپ سے ہے ویعاپارک جیون کے اندر کیمیکل سنبندھی کامکاج یا ایسا کار یہ جس میں آپ نے انبوہ حاصل کیا ہے دیکھئے ایک نئی اور بچتر بات آپ کے سممک میں اس ویشلیشن کی مادیم سے رکھ رہا ہوں آپ نے پندرہ ورشوں تک ایک پرڈکٹ کی اوپر ورک کیا اس میں جوب تھی آپ کی آپ کو معلوم ہے کہ کلکولیشن کیا ہے کہاں سے پرڈکٹ آتا ہے کس طرح سے اس کے اوپر جو سارے ہی ایکسپنسز ہیں وہ لگتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ اس طرح سے بکنے کی اور جاتا ہے نشنات ہو چکے ہیں ایکسپرٹیز ہو چکے ہیں اب اپنے بزنس کی اور جانا چاہتے ہیں انتر چیتنا یہ سب کانشیس بارم بار آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اب مجھے اس ڈیفولٹ اپروچ کی ساتھ میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار کمفرٹ زون سے باہر آؤ زندگی بدلنے کی اور جا رہی ہے یعنی کی ان اٹھارہ مہینوں کے اندر ہم اپنی انتر چیتناوں کو سن کر ایسے کسی بھی پریورتن کو سویکار کرتے ہیں جوب سے بزنس کی اور آگئے ان ڈیڑھ ورشوں تک ہم نے لگاتار اپنے پریاسوں کو سردانتک طور کی اوبر جگہ دی تو انت تو گتوہ یہ سمیہ سارتک ستتیوں کے اندر آپ کو بریک ایون پوائنٹ اور اس کے بعد میں بزنس کے اندر ایڈوانٹیج کی اپروچ کی اور بھی لے کر جانے بھلا ہو جاتا ہے یہ دھیان رکھئے گا کنسٹرکشن سمبندھی کام کاج میں جو ذمہ داری آپ نے لے لی ہے وہ پونڈ ہونے والی ہو کئی بار راہو ایسے بھرم دیتے ہیں کہ ہم ایک کاریر کی شروعات کر دیتے ہیں پوری کلکولیشنز کے ساتھ میں شلتے ہیں تھوڑے سے سمیہ کے بعد میں لگنے لگتا ہے کہ شاید نہیں ہمارے لیے یہ کام ہے ہی نہیں یا ہم اس کو پونڈ نہیں کر پائیں گے بکتی کئی بار اپنی ایمیج کے اوپر ایک طرح سے نیگیٹیویٹی کرنے کا کام کر جاتا ہے اس سے بھی یہاں جتنا سنبھل کر رہتے ہیں اتنا آپ کے لئے بہتر وہیں بہاگی کا جو سارتھک سیوگ نوم بھاو کے ساتھ میں آپ کو ملنا چاہیے وہاں پر بھی بھرم رہتا ہے عدیات مکتہ کے شیطر کے اندر آپ کا وکاس رہا ہے اور یہاں جو ایک طرح سے بھیتر آپ نے جتنی پروگرس کو اچیو کیا ہے اب وہ پروگرس اگر دوسرے راستے کی اور جانے لگتی ہے تو دوویدھائیں آنے لگتی ہیں آپ ان دوویدھاؤں سے بچنے کا پورڈ کالک ستر کے اوپر پریاس ضرور کیجئے گا اور وہیں پر جو ہمارے جیون کے اندر انبھاو رہے ہیں ان انبھاووں کو کتنا اچھے سے سہیج کر ہم چل سکتے ہیں یہ بھی من کے بھیتر بہت اچھے سے آپ ستاپیت کیجئے گا ہائر ایڈوکیشن کے ساتھ میں اگر آپ چل رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں جو ہائر ایڈوکیشن کی اور ویکتی وشیش کو لے کر چلتا ہے وہیں سے اس کے جیون کا روزگار چلتا ہے ایسی پربرتیوں میں آپ کوئی بھی چینجز کو سامنے نہیں لے کر آئیں بھاگ یہ کے ساتھ میں جوکھم کو جوڑنا کرم کو نہیں جوڑنا نیکٹیو ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر جتنا ہم اچھے سے کور کریں گے اتنا ہی کلکولیشن کے ساتھ میں خود کو بہتری دینے والے ہوں گے یہ ایک بات ہے اور آپ یہ بھی دیان رکھئے گا کہ کوئی بھی ویدیش سنبندی کام کاج ہے جس کے اندر تقنیق جڑی ہوئی ہے پربندن جڑا ہوا ہے اپنی رفتار کے ساتھ میں ہم چل رہے تھے کنتو 23 ستمبر کے بعد سے لگنے لگتا ہے کہ پوری اپروچ کو چینج کر دیا جائے 20 نومبر تک آپ انتظار کیجئے گا جب تک دیو گروہ بریسپتی مکرست آتے ہیں اور پولیشنز کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں تب تک نرنے آ نرنے کے اندر آ نرنے کی طرف رہنا اور رکھ کر رہنا زیادہ اتم رہے گا تو وہیں اب راہو کے بعد میں چرچہ کرتے ہیں کتو کی کتو جو کی منگل پتفل کرنے والے ہوتے ہیں کتو جو کی تیورگامی استطیوں کے ساتھ میں چلتے ہیں کتو جو کی موہ کے ساتھ میں برم دیتے ہیں یہ ویعاپار بھاو میں براجمان رہیں گے سب سے پہلے تو آپ اپنے گرہست جیون کے اندر انسٹینٹ بیس کے اوپر جو ڈیسیزنز لینے ہوتے ہیں نہ برواہ ہوا ہے چھہ سات مہینے ہوا ہے حلخلت منپی اور لگنے لگتا ہے کہ جیون ساتھ نہیں چل سکتا ایسی پرورتیوں کے بھیتر کئی بار کتو دھرنے کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں جس کے اوپر پورے جیون پشتاوے کے سیوا کچھ نہیں رہتا حالانکہ موکش کارک رہے ہیں کنتو اپنی پرورتیوں کے اندر تیورتہ ضرور لے کر آتے ہیں تو ایسے ریگریٹ فل اپروچ سے آپ کو بچنا ہوگا یہی سلاح میں آپ کو ویعاپارک سانجیداریوں کے ساتھ میں بھی دی ہے کوئی بھی پروپوشن کے اندر آپ ڈیسیزن لینے والے ہیں انتظار کیجئے اس کے بعد میں اس کو جگہ دیجئے اور ویعاپارک جیون کے اندر جو لمبے سمیسے اٹکے ہوئے کارے تھے جہاں بھٹکاو تھا استطیوں میں اسپسٹتہ نہیں تھی کہ تُو ایک آدھار بنا کر وہاں آپ کو پروپیٹیبل اپروچ دینے والے رہیں گے اس کا ارث کیا ہے کہ تُو دوج کی استطیوں کے ساتھ میں چلتے ہیں ان کا سنسکرٹ میں پریائے دوج بھی ہے اور ویعاپارک کے اندر کوئی کامکاج اٹکا ہوا رہا کوئی روپیہ پیسہ اٹکا ہوا رہا یا پھر کوئی ایسی ڈیل تھی جو فائنلائز ہی نہیں ہو پا رہی تھی اور بزنس کے اندر وہ بلکل تھریشورڈ کے اوپر تھی یہاں کیتو کے پریورتن کے ساتھ میں ہی امید جگ سکتی ہے آپ کمیشنگ سمبندی کسی بھی وقت کے ساتھ مجھوڑے ہوئے ہیں وہاں آپ کے لیے ایک ڈسیپلن آ سکتا ہے اور وہیں اگر آپ کا انشاشن سمبندی جواب ہے یعنی جہاں بہت ڈسیپلن کے ریکوائرمنٹ رہتی ہے کوئی ایسا ورک پریم ہے جہاں سپونٹینیوز ڈیسیزن کی ریکوائرمنٹ کی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک ہلکی سی اگریسی اپروچ پر دکھانی ہوتی ہے وہاں پر بھی نرنے میں پیورتہ آپ کے لیے بنی رہے گی کنطو یہ دھیان رکھئے گا کہ ویعاپاریک جیون کے امدر کوئی بھی جھوٹے آکشے آپ کے اوپر لگنے والے نہیں ہوں آگے جا کر وہ آکشے بلے ہی کلیر ہو جائیں کنطو ایک بار جب انہوں نے پریشانیاں اتپن نہ کر دی تو دکھت آنے لگتی ہے یہ بھی ایک ستتی کا دھیان رکھئے گا حالان کی اتنے لمبے سمیں جو کیتو کے ساتھ میں بوریشنز جوڑی ہوئی تھی وہ آپ کے لیے ریسرچ اور انیلیسس کے امدر کہیں نے کہیں تھوڑی بہت بادھائیں دینے والی تھی اس سے آپ مکت ہوں گے اور جو ایک طرح سے ویدیش سمبندی کامکاج کے امدر کبھی بلکل تیبرتہ کبھی بلکل چھننے آ رہا تھا اس سے بھی آپ اپنے فریم کو آزاد ہوتا ہوا پائیں گے یہ بھی ایک پرورتی یہاں پر رہے گی آپ یہاں یہ بھی دیان رکھئے گا کہ جو کئی بار شتروت ستتیاں بنپتی ہے جو انیویز کریئٹ ہوتے ہیں انیوی کی وجہ سے جلن کی وجہ سے اور ہم پریاس کرتے ہیں کہ اور اورجہ کے ساتھ میں چلیں وہاں ہم کو سامانی ہونے کی آوشکتہ ہے آپ یہ پریاس ضرور کریں کہ وہاں ہمارے لئے سامانی ستتیاں بنی رہے کنطو اس سمیہ میں آپ اپنے گرہی ستھ لے کر مکھ کی روپ سے جو وین کو ریلیٹ کرتے ہوئی روک ہوتے ہیں جو نصو سے سمبندت جو پریشانی آتی ہے اسے ساؤدھان رہنے کی درکار رہے گی مانس ستر کے اوپر بھرم کئی بار اتنی نیگٹیویٹی کی اور لے کر چلے جاتے ہیں کہ ویکتی سوچ کے بھی جڑتا کو پرابط کرتا چلا جاتا ہے ایسی جڑتا سے بھی آپ جتنا دور رہیں گے اتنا خود کے لیے سمیق ستتیو کو نرمت کریں گے شیو اپاس نا اور آراد نیرانتر طور کے اوپر کرنا پردوش کے دن وشیش طور کے اوپر سمدیا سمیانترال میں ہم اگر شیو آراد اپاس نا کی اور جاتے ہیں تو سور بھانو اور دھوج ان دونوں کی جو استتی ہیں وہ بیورا ہم نے ایسے ہی چرچاؤں کے ساتھ میندرانتر حاضر ہوتے رہیں دھن نباد اور کوٹی شہ آبھار